اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج سولہ دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا ناظرین کرام اسرائیل اس وقت زوال پذیر ہے اسرائیل کے اندر خونی بغاوت پھوٹ رہی ہے اسرائیل کے یہودی آپس میں دست و گریبہ ہیں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہاں تک کہ ناظرین کرام اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے بیرون ممالک بھی اس وقت اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایک دجال کے ساتھیوں کی حکومت آئی ہے یہ ایک ایسی حکومت ہے جو دجال کے لیے راہموار کر رہی ہے جو دجال کے لیے اس وقت میدان صاف کر رہی ہے میدان تیار کر رہی ہے یہی وجہ ہے اس حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دجال کے ساتھیوں کی حکومت ہے یہ دوسرے لفظوں میں ایک دجالی حکومت ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں اور اسرائیل سے باہر بھی جو اسرائیل کے حامی تھے وہ اسرائیل سے پیچھے ہٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں نظرکہ بنیادی طور پر یہ حکومت ہے یہ پچھلے الیکشن کے بعد انسٹال ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے الیکشن ہوئے تھے اسرائیل کے اندر ان الیکشن میں جن لوگوں کو کامیابیاں ملی ہیں ان میں زیادہ تر وہ یہودی ہیں جو کٹر قسم کے شدت پسند ہیں ان کو واضح طور پر اکثریت ملی اور ان کو واضح طور پر بہتری ملی جس کی وجہ سے اسرائیل کے اندر اختلافات شروع ہو گئے بتایا جاتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر نیتن یاہو حکومت بنا چکے ہیں نیتن یاہو کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ اسرائیل کے مشہور وزیر آزم ہیں اور یہ دس سال تک اسرائیل کے وزیر آزم رہ چکے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر یہ وزیر آزم بن رہے ہیں غالباً چوتھی یا پانچویں مرتبہ یہ وزیر آزم بن رہے ہیں اور ان کا جو دور ہے اسرائیل کی تاریخ میں سب سے طویل ترین دور ہے بطور وزیر آزم کے اب نیتن یاہو کی جو اپنی جماعت ہے وہ لکوڈ جماعت ہے اور ان کی جو اکثریت ہے وہ تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر ساٹھ سے زائد سیٹوں کا ہونا بڑا ضروری ہے پارلیمنٹ میں حکومت بنانے کے لیے تو لکوڈ پارٹی کے پاس یہ سیٹیں نہیں تھی بتایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے ایک کٹر قسم کی شدت پسند یہودی جماعت سے اتحاد کیا ہے جن کے پاس پندرہ سیٹیں تھی اب اسے کٹر قسم کی جو یہودی شدت پسند جماعت ہے اس سے اتحاد کے بعد نیتن یاہو نے حکومت بنا لی ہے اب یہ جو نیتن یاہو کی حکومت ہے اس کے خلاف نہ صرف اسرائیل کی اندر ہنگامیں کھڑے ہو چکے ہیں اسرائیل کی اندر بغاوت پھوٹ پڑی ہے بلکہ اسرائیل سے باہر امریکہ اور یورپ کے ملکوں کے اندر بھی اسرائیل کے جو اتحادی یا خیرخواہ تھے یا ان کے معاون تھے وہ بھی اب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور وہ اس حکومت کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں بتایا جاتا ہے کہ نیتن یاہو نے اپنے ساتھ جن اتحادیوں کو ملائے ہیں وہ کٹر قسم کے یہودی ہیں وہ ایسے یہودی ہیں جو اسرائیل کی اندر سیکولر اور لبرل یہودیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی اندر خالصتاً جو تورات کا قانون ہے جو تالموت کا قانون ہے وہ نافس ہو وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی اندر زنا بند ہو جائے اسرائیل کی اندر ہم جنس پرستی بین ہو جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی اندر خالصتاً جو مذہبی قوانین ہیں وہ لاغو ہوں اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ چونکہ ہفتے کا دن اسرائیل کے اندر ایک بڑا مقدس دن ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن میں نہ تو کوئی کاروبار کی جا سکتا ہے نہ ہی محنت مزدوری کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی اور طرح سے عیش و عشرت کی جا سکتی ہے بلکہ یہ دن خالصتاً یہ عبادت کا دن ہوتا ہے اس میں خالصتاً یہودی عبادت کرتے ہیں تو اب نیتن جاہو کی جو نئی حکومت میں کٹر قسم کے یہودی شامل ہوئے ہیں نہ ہی سرکاری ملازمین کوئی محنت مزدوری کریں گے بلکہ یہ دن خالصتاً عبادت کا دن ہوگا اس میں سکتی سے اس پر عمل کیا جائے گا اور یہاں تک کہ یہ کٹر قسم کے یہودی اب اسرائیل کے اندر جو ننگی عورتیں ہیں یعنی جو نیم اریان عورتیں ہیں ان کو یہ باہجاب کرنے جا رہے ہیں یعنی ان کو پورا لباس پہنائیں گے اور کسی بھی طرح سے غیر مناسب اور بہودہ لباس یہودی عورتیں نہیں پہنیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اس سے بڑھ کر جو ایک اور بڑا چینج آیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل کے اندر قانون ہے ہر یہودی شہری کو ہر اسرائیلی شہری کو فوج کے اندر غالباً ایک یا دو سال ملازمت کرنا ہوتی ہے اور اسے فوج کی ٹریننگ لینا ہوتی ہے یہ معاملہ بڑے عرصے سے اسرائیل کے اندر متنازع رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی شہری چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسے اسرائیلی فوج میں جانا ہوگا اور اسے فوجی تربیت بھی لینا ہوگی اور فوج کے حوالے سے اسے اپنا جو دو سال کی غالباً جو سرویس ہے وہ دینی ہوگی تو بہت سی یہودی لڑکیاں تھی جو باغی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم فوج کی نوکرییں نہیں کرنا چاہتی ہیں ہم فوج میں نہیں جائیں گی ہمیں زبردستی بھیجا جاتا ہے لیکن چونکہ قانون ہے اگر آپ فوج میں نہیں جاتے ہیں تو آپ کو گرفتار کر لیے جاتا ہے تو جو کٹر قسم کے یہودی ہیں جو مذہبی شدد پسند یہودی ہیں ان کے بارے میں دعویٰ ہے کہ انہوں نے قانون منظور کروایا ہے کہ جو ہمارے الٹرا آرثرڈکس یہودی ہوں گے وہ فوج میں جا کر ڈیوٹیاں نہیں کریں گی نہیں کریں گے نہ ہی ہماری لڑکیاں ڈیوٹیاں کریں گی نہ ہی ہماری عورتیں جاب کریں گی اور نہ ہی ہم پولیس میں جائیں گے ہم صرف اور صرف مذہبی کام کریں گے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو مدرسیں ہیں یہودیوں کے وہ بنانے دی جائیں یعنی جو مذہبی سکول ہیں ریڈیجس سکول ہیں جیوش کے وہ بنانے دی جائیں اور اسی طرح سے ہمیں جو مذہبی کام ہیں وہ کرنے دی جائیں گے اور ہم نہ تو پولیس میں جائیں گے نہ ہی فوج میں جائیں گے اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے ان کٹر قسم کے یہودیوں نے نیتن یاہو کے ساتھ جو معاہدہ کیے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی تیہ کیے ہے کہ ہم جو ویسٹ بینک کے علاقے ہیں ان پر ہمارا اختیار ہوگا اور وہ ہمارے کنٹول میں ہوں گے ویسٹ بینک سے مراد جو فلسطین کے مغربی پٹی کے علاقے ہیں جو کہ مقدس ترین علاقے ہیں یہودیوں کے نزدیک آپ جانتے ہیں یہی کٹر قسم کے یہودی ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرا کر یہودیوں کی جو تھرڈ ٹیمپل ہے وہ تعمیر کیا جائے عبادت خانہ تعمیر کیا جائے بتایا جاتا ہے کہ یہی یہودی ہیں جو دجال کے ساتھی ہیں اور جو دجال کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے جب تک ہم مسجد اقصہ کو گرا کر یہودیوں کا تھرڈ ٹیمپل تعمیر نہیں کریں گے ہم پر جو خدا کی لانت ہے وہ ختم نہیں ہوگی ہم پر خدا کا عذاب ختم نہیں ہوگا اس لیے فوری طور پر مسجد اقصہ کو گرایا جائے چنانچہ ناظرین اکرام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ یہودی مسجد اقصہ فلسطین اور اسی طرح سے مسلمانوں کو ختم کرنے مسجد ابراہیم کو گرانی کے لیے اب بڑے بڑے اختامات کرنے جا رہے ہیں وہیں ان یہودیوں کی وجہ سے جو اسرائیل کے اندر سیکولر لبرل یہودی ہیں وہ بڑے پریشان ہو چکے ہیں کہ اب انہیں بھی ان مذہبی کٹر قسم کے یہودیوں کے قوانین کی وجہ سے مختلف طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے اب وہاں پر ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں آپ جانتے ہیں یہ ایسے یہودی ہیں جو کہتے ہیں کہ موبائل فون کا استعمال حرام ہے اور موبائل فون کے یہ دکانے نہیں بنانے دیتے ہیں اپنے علاقوں میں نہ ہی یہ موبائل فون کے ٹاور لگانے دیتے ہیں اور یہ ٹکنولوجی سے بہت دور رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے اسرائیل کے اندر بھی بغاوت شروع ہو چکی ہے بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور یورپ بھی اس تجالی حکومت کے حوالے سے چیغو پکار کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے ایسے لوگوں کو شامل کیے ہیں جو انسانی حقوق کی پرمالی کا سبب بن رہے ہیں لہذا اگر نیتن یاہو ان لوگوں سے دور نہیں ہوں گے اور اسرائیل کی حکومت میں ان سے اگر اہدے ان کو دیئے گئے تو پھر یورپ اور امریکہ ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا کہ قطر نے اسرائیل کے خلاف فلسطین کو فیفا ورلڈ کپ میں بڑا سپورٹ کیا ہے اور اسرائیل جو کہ قطر کی اندر فیفا ورلڈ کپ میں نہ تو شریک ہوئے ہیں نہ شامل ہوئے ہیں سب سے زیادہ لانت اور تضحیق کا سبب بنے ہیں اور اسرائیل کا جو دشمن ہے فلسطین اس کو سب سے زیادہ سراہا گیا ہے سب سے زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے تو قطر کے حوالے سے اس وقت اسرائیل کے اندر خوب پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے دوسری جانبی ناظرین کے عام یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان دوستی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ دوستی پروان چڑھ رہی ہیں دو سال پہلے متحدہ بمارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا اب خبریں آ رہی ہیں کہ یو اے ای بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے ایک روپورٹ کے مطابق کہ آٹھ سو پچپن ملین جو ڈالر ہے آٹھ سو پچپن ملین ڈالر کے جو سٹیک ہیں وہ ناظرین اکرام اسرائیل کی جو فانانشل فرم ہے اس کے وہ خرید لیے ہیں یعنی کچھ شیر بھی خریدے ہیں اور کچھ انویسمنٹ بھی کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل اور یو اے کے درمیان تجارت بھی اروج پا چکی ہے دوسری جانبی ناظرین اکرام نیتن یاہو نے ایران کو تباہ کرنے کی دھمکیلی ہے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم ایران کو جو نیوکلر ہتیار ہیں نیوکلر تبنائی ہے اس سے دور کریں گے اور ایران کی حکومت کا خاتمہ کریں گے اس کے لیے ہماری جو مہم ہے وہ تیز ہو چکی ہے نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں عربوں کی مدد درکار ہے ہم عربوں کو مزید اپنے ساتھ ملائیں گے انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ مل کر فلسطین کا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں اور ایران کو بھی سبق سکھا سکتے ہیں لہٰذا ہماری حکومت سعودی عرب کے ساتھ بھی انگیج کرے گی ساسا ناظرین اکرام اسرائیل کی دہشتگر سے یونی فورسز کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں کا کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ درجنوں فلسطینی مسلمان ویسٹ بینک افضیفہ الغربیہ سے گرفتار کیے گئے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کو قتل کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ بھی تیز ہو چکے ہیں یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ